یہ بار کیا ہے بہری جہازوں کی ہوتی ہیں شپوں کی ہوتی ہیں یہ تو کوپر میں اور وزن ہی بڑی ہے اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر اس کو آپ توڑ کے کبار میں بیچے تو یہ 800 سے 1000 ڈا ہے یہ کبار کے اندر ہے خالی موٹر بک جاتی ہے توڑ کے سڑی ہوئی یہ موٹر سائیکل کی بیٹری سے چل رہا ہے بہری جہاز کی جب پانی موٹر لگے ہو جوٹ بھی ایک چھوٹی بیٹری پر چل رہا ہے اس کے اتنے امپیر کم ہے تو یہ ایسے چھوک رہا ہے جیسے بہری جہاز پانی کے اندر چھوکتا ہے کیونکہ یہ بہری جہاز کی موٹر ہے خود بتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں کرنٹ کے ثبوت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں چھوٹی بیٹری دھائی امپیر کی بارہ ہو جائے آپ کو اس پر چلا کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں ناظر خرچ ہے یہ تین چلا لیں اس کے اندر وائٹ کاپر کی تار استعمال کی گئی ہے جی ہنڈڈ پرسنٹ کاپر ہے جو گیار ملک سے آتا ہے پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا یہ کولر تو گل سکتا ہے تار نہیں پکلے گی ایک سپلائی دو ایرکولر چلائے گی جادو کر رہے ہیں میں ایسے ہاتھ کروں گا یہ چل پڑے گا اتنا تجربہ ہو گیا کریں باہو باند کر کے دکھائیں باند ہو گیا یاو یہ ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے جادو ہے پھر کر کے دکھائیں دونا ہاتھ دکھا اسلام علیکم ناظرین ائر پاکستان کے ساتھ آپ کا مذبان احسان حمید آپ کے قدمت میں حاضر ہے ناظرین مجھے لاہور شہر میں پتا چلا کہ بہاولپور کے ایک کارخانے کے اندر بحری جہاز کی موٹر کے ساتھ ائر کولر تیار کیے جا رہے ہیں یہ ایسی موٹر ہیں جن کی لائف آم موٹر کی نسبت بہت زیادہ ہے اور جب یہ ائر کولر کے اندر فٹ ہوتی ہیں تو اس کی ترو بہت زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آپ کی عام ائر کولر تین سے چار پائی کور کرتا ہے یہ آپ کی پانچ سے ساتھ چار پائیوں کو کور کرے گا یہ کیا ہے اس ائر کولر میں خاص بات میں نے سوچا میں خود بھی دیکھتا ہوں اور آپ کو بھی دکھاتا ہوں میرے ساتھ اونر موجود ہیں ان کی طرف چلتے ہیں اور انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیسے آپ کیسے خریش ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں آپ نئے نے چیزی دوڑتے ہیں تو آج انشاءاللہ آپ کو نئے چیزز دکھائیں گے جو آپ کے ہر یعنی جو فلاور ہے ان کو انساءاللہ پسند آئے گی مجھے یہ بہت خوشی ہوئی ابھی ہی تو ناظرینوں نے کپڑے چینج کیوں ہیں اس سے پہلے یہ یہاں خود کاری کر رہے ہیں اور خود بناتے ہیں ساری چیزیں خود ہی یہ تیار کرتے ہیں تو مجھے بتائے کب سے تیار کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے موٹریں ڈونڈ لیں ہیں بارہ تیرہ سال ہو گئے یہاں پر بناتے ہوئے ٹھیک ہے اور الحمدللہ ہمارا ٹوٹل مال باہر سے آتا ہے جاپانی موٹری ہوتی ہے کپڑ کی جو ہمارے کلر ہیں اس کی باڈیاں بھی وزنی ہوتی ہیں چادر بھی اچھی موٹری لگی ہوتی ہے ان کے اندر جو ہم موٹری لگاتے ہیں یہ ٹوٹل جاپانی لگاتے ہیں جو یہ بار کی ہے یہ کپڑ کی ہے ہنڈیر پرسینٹ کپڑ کیا سکتا ہے یہ موٹر کام سی موٹر ہے یہ بار کی ہے بیری جہازوں کی ہوتی ہیں شپوں کی ہوتی ہیں جیسے بڑی امپورٹیڈ ریسر گاڑیاں ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ان کی ہوتی ہے جو یعنی کہ پاکستان کی آپ اگر سیوک بھی کہہ لینا ایک کروڑ پر کی گاڑی ہے اس کی موٹر سے بھی ہزار گناچی موٹر ہے اچھا جی اور اس جو ہمارے جو لہوری کولروں میں لگتی ہے جو اور آم روٹین میں چلکتے ہو یہ چائنا موٹر ہے اچھا اب یہ زیرو میٹر پڑی ہے ایک ہفتہ چلی ہوئی ہے اچھا یہ ٹیپ اب میں آپ کے سامنے اتا رہی ہے یہ نئی تار ہے بلکل ایک ہفتہ بھی نہیں چلی ٹھیک ہے اس کی تھروہ ہے زیادہ سے زیادہ دو چار پئے اچھا اب اس کے اوپر بارہ مولڈ کی سپلائی لگاتے ہیں تو اس کی تھروہ نہیں ہے چودہ مولڈ کی سپلائی لگا دے تو یہ سڑ جاتی ہے جلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس کی تھروہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو مارکیڈ میں کولر چل رہے ہیں ان کے اندر تار ہلکے لگی ہوگی اچھا اس کی کتنی تھروہ ہے یہ بہری جاز موٹر ہے اس کی تھروہ پانس سات چار پئے کی تھروہ ہے یہ تو کوپر میں اور وزن ہی بڑی ہے اس کا وزن اتنا ہے کہ اگر اس کو آپ توڑ کے کبار نہیں بیچے تو یہ آٹھ سو چی ہزار پئے کی کبار کے اندر ہے خالی موٹر بک جاتی ہے توڑ کے سڑی ہوئی کیا آب آر اچھا اب میں آپ کو اس کو چلا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ جپانی موٹر اس کے ساتھ کی جی اب اس کی تار نہیں کٹی ہوئی قریب آپ کے سامنے کاٹیں گے آپ کے سامنے کاٹ کے گریب آپ کو چیک کریں گے یہ دیکھیں ہماری پہلے چیک کی ہوئی ہو ٹھیک ہے کوئی آساسی نہیں ہے ہاں اب یہ دیکھیں یہ قریب آپ کے سامنے کاٹ رہے ہیں اچھا یہ کتنے آہ اس کے پاور وگرہ کیا ہوتی ہے اس کی پاور بارہ وولڈ کی موٹر ہے یہ اوکے چائنہ کی امپیر وگرہ امپیر اس کا بہت کام ہے جیسے چائنہ کی موٹر کے سمیلے خرچہ اس کا اتنا ہی ہے اچھا بجلی والا کلر آپ ایک چلائیں اور یہ تین چلا لیں اچھا ایک سو سی وارڈ کی پلیٹ دو سو وارڈ کی پلیٹ پہ بہترین سبیر سے چلتی ہے اچھا اس کی لائف چار سے پانچ سال ہے اچھا چار سے پانچ سال موٹر کہیں نہیں جاتی ہے دیکھیں میں آپ کو اس کا ثبوت دکھاتا ہوں جی یہ دیکھیں اب اس موٹر کی حالت دیکھیں کیا ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے یہ چار پانچ سال چل کے آئی ہوئی ہے اچھا ابھی بھی اس ٹیم چل رہی یہ صرف یہ کہہ ہے کہ اس کی سبیر سلو ہو گئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار پانچ سال چل کے آئی ہوئی ہے کیا بات ہے اچھا جی میں آپ کو یہ چلا کے دکھاتا ہوں جی بسم اللہ یہ بنا دیں آپ کو ہم لوگ آئیو چیک کرواتے ہیں یہاں پہ رکھ کے یہ کس طرح چلتی ہے اور یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پانچ سے چھے چار میں یہ کور کرتی ہے جی بلکل پانچ سے زیادہ ہوگی انشاءاللہ کم نہیں ہوگی اچھا کتنے فیٹ اس کی کم سے کم بیس فوٹ سے زیادہ ہی ہے بیس فوٹ سے زیادہ ہے اس کی تھوڑا ہے اس کی چودہ چودہ زرب بے اٹھارہ کا کمرہ ہوتا ہے بڑے سے بڑا اس کو تو آرام سے کور کرتی ہے یہ اچھا آرام سے ناظرین یہ چیک کر سکتے آپ یہ دیکھیں یہ ایسان بھائی کی ٹوپی بھی اٹھنے کھٹنے کے آنے کے ناظرین اتنی تھوڑا ہے آپ خود حران ہوں گے یہ تو واقعی آنٹس چار میں یہ کور کرے گی زبردست اور یہ بجلی کے نسبت ہی ہم لوگ تین چلا لیں چلتی ہیں بلکل چلے گی اب میں اس کا ایک اور آپ کو ایک چیز دکھا دکھا کرانٹی اتنا کم کھاتی ہے کرانٹ کے ثبوت بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اچھا اکثر لوگ اعتماد نہیں کرتا یہ چھوٹی بیٹری ہے ڈھائی امپیر کی بارہ ہوتا ہے آپ کو اس پر چلا کے دکھا دیتا ہوں اچھا یہ موٹر سائیکل والی بیٹری کے بھی چلتی ہے بلکل یہ دیکھیں اچھا بیٹری بلکل سلو ہے اس کے باوجود بھی اس کی طرح اتنی زیادہ ہے یہ دیکھیں ناظرین موٹر سائیکل والی بیٹری یہ بند کریں جی اور یہ کامرامین صاحب دکھائیں جی اس کے اوپر چلا رہے ہیں موٹر سوالی بیٹری کو پر اور اس میں کتنے گھنٹے چل جاتی ہے اس کے اوپر بیک اپ تو کام ہوتا ہے لیکن ثبوت یہ ہے کہ اس کے امپیر بہت کام ہے موٹرے کی ایسے لوگ اچھا یہ دکھائیں یہ بھی ارگولر چل جاتا یہ ذرا دکھائیں جی اب آپ یہ دیکھیں اس کی تار دیکھیں اس کی تار دیکھیں کتنا زمین اصبت ہو گیا اچھا اب اس کی بات کریں ناظرین ہم لوگ چلا کے دکھاتے ہیں کہ یہ موٹر سائیکل والی بیٹری پہ بھی چل جاتا ہے یہ بہری جاز کی موٹر اس کے اندر استعمال کی گئی ہے اور یہ موٹر سائیکل کی بیٹری کے اوپر بھی یہ ایر کولر ہمارا چل جاتا ہے یہ ہم اٹیچ کیا ہوا ہے اور یہ تار اس کی چیک کر لیں جی یہ تار چیک کریں یہ چیک کریں یہ ناظرین چیک کریں یہ موٹر سائیکل کی بیٹری سے چل رہا ہے بہری جاز کی جاپانی موٹر لگے وہ باوجود بھی ایک چھوٹی بیٹری پہ چل رہا ہے اس کے اتنے امپیر کام ہے جیسے لوگ کہتے ہیں اس کے امپیر زیادہ ہوں گے یہ بجلی زیادہ کھائے گی کوئی اس چیز کا ایشو نہیں ہے اچھے لگا دیں چار پانچ سال یہ کہیں نہیں جاتی موٹر سائیکل بند ہو گیا اچھا تو اب مجھے یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں جی ہماری اچھا اب اور کیا دکھانے ہم نے آپ کو بجلی پہ چیک کراتا ہوں یہ اس کی طرح چیک کراتے ہیں یہ بجلی بارہ وولٹ پہ بھی چلتا ہے یہ بارہ وولٹ کا ہے ٹھیک ہے اوکے اس کو بارہ وولٹ کی سپلائی لگا دی میں نے اوکے ٹھیک ہے اس کی تو سپیڈ ہی بہت زیادہ ہے یا ٹھیک ہے یہ کم سے کم آپ سوئے سے ساتھ چار پہ کور کریں گا ناظرین اس کا شور چیک کر سکتا ہے یہاں سے اس کا سونڈ سے اندازہ لگائیں کہ کتنی اس کی فاس سپیڈ ہاں موٹر کو تو یہ جسے کہتا ہے نا کہ پاس نہ لے دے گا یہ اس کی سب دیگر ہے یہ دیکھیں یہ چیک کر چھوڑے ذرا چھوڑے ذرا چھوڑے ذرا یہ ہے یہ اس کی تھرو ہے یہ اس کی تھرو ہے جی اچھا اور اس کے اندر جو تار استعمال کی گئی ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں جی اس کے اندر وائٹ کاپر کی تار استعمال کی گئی ہے جی ہنڈیڈ پرسنٹ کاپر ہے جو غیر ملک سے آتا ہے پاکستان میں استعمال نہیں ہوتا یہ کوزر تو گل سکتا ہے تار نہیں پگلے گی اچھا ٹھیک ہے جیسے پاس سال 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 بعد باڈی گل جاتے دس سال بعد گل جاتے تار دس سال بعد بھی نگلے گی ہم ایسی تار ہے یہ وائٹ کاپر کے اندر وائٹ کاپر ہے نیچے کاپر ہوتے اوپر اس کے وائٹ پانی پھیرا ہوتا ہے یہ جاپانی تار ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر جو بار تار لگی ہے یہ دیکھیں ایسی والی لگی ہے ستر چھتہر ایک سو دات چھتر موٹی تار چلے پچاس روی والا تائر کا ایک نمبر ہنڈیڈ پرسنٹ کاپر کا بٹاپپس کے اندر کاپر کا لگا ہو ہے یہ دیکھیں اچھا یہ دیکھیں یہ جی ڈی کا ایک نمبر پاپپ ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کاپر یہ بھی وائٹ تار ہے جو بار سے ایک نمبر تار آتی ہے وائٹ میں کس کس ٹائپ کے آپ یہ کولر بنا رہے ہیں بجانے ایک یہ سائز بنائے ہوئے ہم نے اس کے اندر تین سو بیڈوں بیری جہاز علی موٹر لگی ہے تین سو بیڈ ہے اس کی اچھا بیری جہاز کی موٹر کے ہم نے تین سو بیڈے بنائی ہوئی ہے اوکے ریکارڈ توڑا ہوا ہے کسی کے پاس نہیں ہے دو سو بیڈوں والا کولر بہت کم لوگوں نے بنائے اور ہمیں دیکھ کے بنائے یہ دیکھیں یہ سنگل سو بیڈ چیک کریں یہ لو سو بیڈ ہے اور آپ کو جتنی موٹریں چاہیے ہمارے پا مل جائیں گے دیکھیں ساری جب آپ کو دوسرے سٹور میں کوئی چارہزار پیس پڑا ہے ہاں جی ہمارا ہول سیل کا کام ہے ہول سیل اور یہ گرنٹیڈ آنا باہر کی موٹریں باہر کی جاپانی ایمپورٹیڈ ہوتی ہے یہاں کی تو ہوتی ہے دیکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جسے بیری جہاز دکیلا جاتا ہے وہی موٹر سے بلکل آئیسی ہے انشاءاللہ اور یہ دیکھیں یہ موٹریں اس کنڈیشن میں آتی ہیں کھلی ہونی ہے یہ دیکھیں یہ پنکھا لگا ہوا ہے اس کے اوپر اوکے یہ دیکھیں جنرل موٹر ایک ہوتی ہے جیسے ریپیر کر لیتے ہیں ریوینڈ کال لیتے ہیں کارمن ڈال لیتے ہیں کوئی ایک ساسی نہیں ہے ہاں 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 جنرل موٹر آتی ہے گریپ کٹے ہوئے نہیں ہوتے یہ شیلڈ کھلیوں نہیں ہوتی تو اس کے اندر آپ اس کو توڑ کے نکالتے ہیں توڑ کے نکالتے ہیں توڑ کے پھر یہ موٹر نکالتے ہیں کیسے چل رہی ہے آہ زبردست یہ کیا گھرم وغیرہ تو نہیں ہوتی نہیں 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 اس کو بھول جائے اچھا اگر میں نے سنگل موٹر لینی ہے تو کترے کی مل جاتی ہے موٹر اس کے اندر ہمارا پاس تین ہزار اور پچیس سوربے کی ملے گیا آپ کو اچھی اور فریش جو آپ کتروں سے یعنی کہ مانگائیں گے دکھا دیں ناظرین آپ کو موٹریں ملیں گی موٹریں ملے گی اچھا نظر بے کی ہے اس کے اندر پچیس سوربے کی اور تین ہزار کی رینج میں ملے گیا دیکھیں یہ کاپر کی موٹر ہے اوکے ہنڈی پرسنٹ کاپر ہے اس کو لگائیں اور بھول جائیں چائنا کی موٹر بارہ تینہ سوربے کی دس سن اب پچاس بھی چلا لیں تو ایک چلے اچھا ہاں جی الحمدللہ اتنا کونفیڈنس ہے اوکے اچھا ابھی ذرا مجھے آجائے مجھے اس کی قیمت بتائیں یہ کترے ہیں یہ دے رہے ہیں ساڑھے چودہ ہزار روے کا ساڑھے چودہ ہزار کا تین سا ویڈوں میں ڈائیزر بے ڈائی کا سائز ہے بائیس گیج میں اوکے بائیس گیج چادر کے اندر بنا ہوا ہے تریپل سبیڈ جاپانی بیری جہاز والی موٹر کے اندر ڈائیزر بے ڈائی بڑا سائز ہے اوکے اچھا اس کے بعد یہ دے رہے ہیں ساڑھے نو ہزار روے کا اچھا چوپیس گیج چادر میں بنا ہوا ہے بہت اچھی چادر میں دس کلو کی خالی باڈی ہے ساڑھے بارہ کلو کا کولر ہاں ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہ بنا ہو گئے ہیں جی تاور والا اچھا یہ ہم بیچ رہے ہیں ساڑھے نو ہزار روے کا ساڑھے چوپیس گیج چادر میں اچھا تو اس کی گرانٹی بھی دیتے ہیں کوئی جی الحمدللہ موٹر یہ گرانٹی دیتے ہیں اوکے بعد اس کے بعد یہ جو پڑے ہیں یہ ساڑھے سیم چیز ہے ساڑھے نو ہزار کا بھی ہے اس کے اندر اور اس کے اندر اگر ترکپل سبیڈ والا بنائیں گے وہ دیں گے ساڑھے دس ہزار روے کا تین سبیڈوں میں بنائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور دو سبیڈوں میں لیں گے ساڑھے نو ہزار کا ملے گا چیز کے ہماری گرانٹی ہوگی اندر بار تار بٹ ہم ہر چیز کی گرانٹی ہوگی اچھا کوئی چیز دو نمبر ہو ہم جرمانہ دنے گے آکدار ہے بعد میں دی اچھا یہ ایرکولر ہم بیری جہاز کے اندر لگا سکتے ہیں جی بلکل لگا سکتے ہیں جی بلکل لگا سکتے ہیں سمندر کے اندر لگانے آپ یہ آپ کی بادشاہت بھی سنتا ہے کہ نہیں الحمدلللہ کیسے میں اسے ہاتھ کروں گا یہ چل پڑے گا اتنا تجربہ ہو گیا شکرائیں واو باند کر کے دکھائیں باند ہو گیا یاو یہ ہاتھ میں کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک پڑے دیکھیں ایکیا گیا دونا ہاتھ دیکھا باند ہو جب مجھے ناظرین چیک کریا میں ٹائے کر دکھام یہ جہادörung جہاڈو کر رہے ہیں لہ gustaría rated Con עלہ вами 2019 میں اسے بند کرتا ہوں نہیں ہو رہا بند کر کے بند کر کے دکھاؤں یہ کیا سین ہے اب میں کوشش کرتا ہوں یہ نہیں اب میرے ہاتھ میں پھوکا مارو نا کریں میرے ساتھ کریں یہ کیسے چلائے یہ طریقے کار ہے جادو کی چھڑی ہے ہمارے پاس یہ جادو کی چھڑی ناظر یہ ہے یہ جو سارے ہاتھوں کو کنٹرول کرتا ہے اچھا یہ کون سا ہے یہ دکھائیں میں سمجھاتا ہوں جی یہ موٹل ہم نے کدر کیار کیا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کا بیس فوٹ کی لیند تک کا کمرہ ہے نا بیس سے بائیس فوٹ بیچے خارہ فور تو بڑا کمرہ ہوتا ہے اچھا یہ دیکھیں یہ بند ہو گیا اچھا اسی سے پامپ اون ہوگا ٹھیک ہے یہ پامپ اوف ہو گیا یہ موٹر اون ہو گئی اچھا اب اس کو ہم تیز سلو کرتے ہیں یہ سلو ہو گئی اوکے ٹھیک ہے جہاں مردی داخل لیں اچھا بلکل سلو ہو گئی تھوڑا تیز کریں گے پھر اور تیز کریں گے پھر اور تیز کریں گے یعنی کہ چار سویڈے ہو گئی اچھا ناظرین یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایم پی تھری والا ایر کولر ہے ایم پی تھری والا ایر کولر ہے یہ ایسا ہی ہے ایسے اس کی آواز بھی بڑھتی ہے اس کی ہاں جی دیکھیں بڑھا اس کو نہیں یہاں سے بڑھے گی یہ بڑھا ہے اچھا یہ یہ آواز جب اس کے آواز کم کریں گے سپیڈ سلو ہو جائے گی جب یہ دیکھیں یہ تو بڑی چارزیس ہے اطولہ ایسا خیلوی صاحب دے گانے بھی چل دیں گے کہ نہیں نہیں بلکل چل دیں گے چل دیں گے اور کیا بڑھیں گے اچھا ہے کہ کوئی بھی کسٹمر ہے میں نے آپ کو اس کا ریٹ دیا ساڑھے نو ہزار ہے یہ کولر ہے ٹوٹل بارہ ساڑھے بارہ کلو کا آپ لوہر سے جہاں سے بھی پرچیز کرتے ہیں آپ کو آٹھ کلو ساڑھے ساتھ آٹھ نو کلو کا کولر ملتے دس ہزار گیارہ ہزار کا لوہری چائنا موٹر میں لوکل تار اندر لوکل تار باہر لوکل بٹن اللہ نہ کرے آپ کی موٹر ساڑ جاتی ہے تار پکل جاتی ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں کاری گھر کے پاس جاتے ہیں ایک تو زلالت ہوتی ہے جیسے بھی بند ہے اس کا دن پیز آیا ہو گیا پورا ڈے بچے الگ گرمی میں تنگ ہوتے ہیں وہ بندہ لے کے جاتے ہیں کاری گھروں کی منتے کرتے ہیں دو ڈھائی ہزار تین ہزار اس کے اوپر لگ جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے کہ بندہ ایک دفعہ انہی پیسوں میں اچھی چیزیں لے لے تاکہ اس کو زلالت تنگی نہ ہو ٹھیک ہے اور وہ تو چیلے کی موٹر لے رہا ہے اس کی تو تین چار بیوں کی ترو بھی نہیں ہے کبھی آج یہ بٹن پیگل گیا آج یہ تار پیگل گئی آج اندر کے تار پیگل گئی آج موٹر سڑ گئی آج پمپ سڑ گیا آج فلاں ہو گیا جیسے آپ کی گرمی میں میں پیگل گیا ہاں جی آپ دیکھیں اس کا تاپ دیکھیں پانی والا کتنا بڑے ہمارے تاپ بھی پانی والے بڑے ہیں دیکھیں نیچے ترکل اوپر مطلب بندہ بندہ دو بندے نہ آ سکتے ہیں آرام سے ایک چھاتے بیٹھ جائے اندر بیٹھ جائے یہ تاپ ہے سات سے آٹھ انچ کا مارکٹ میں چل رہا ہے چار انچ کا ٹاپ چھوٹا چھوٹا پانی ڈالیں تین گھنٹے پانی ختم ہوتا ہے پمپ سڑ جاتا ہے یہ جو ٹاپ بڑا ہوگا آٹھ سے نو انچ کا یہ رات کو اگر دس گیارہ بجی ہر بند آم روٹین میں سوتا ہے گیارہ بارہ ایسے اگر آپ پانی ڈال کے سوتے صبح آپ دس ساڑھے دس نو بجی اگر اڑتے ہیں نا تو پانی گلتی سے بھی ختم نہیں ہوگا اگر ختم ہو گیا تو پھر دوبارہ ڈالنا پڑے گا ختم نہیں ہوگا کودر جو مردی پوچھے بنا دیں گے جیسا مردی پیڈ والا بنوانا ہو سٹیل والا بنوانا ہو لوے والا بنوانا ہو سنگل سبیڈ ڈبل سبیڈ ڈبل سبیڈ جو سائز کہیں گے بن جائے گا چھیک ہے بجلی والا بھی بنا دیں گے بارہ گولڈ بنا دیں گے اتنا اچھے دچھا بن جائے گا کہ آپ کے 18 فٹ کے کمرے کو 20 فٹ کے کمرے کو یا حال کو ایک کلر کور کر سکتے ہیں پیڈ والا کہیں گے وہ بن جائے گا سمپل کہیں گے وہ بن جائے گا اچھا تو اس کی لائم گارہ کی طریق ہوتی ہے بووینگ والا بن جائے گا یہ لہوری اور اس میں کیا فرق ہے زمین اسمان کا فرق ہے لہوری کلر آپ ایک چلائیں جتنا اس کا بجلی کا خرچ ہے یہ تین چلا لیں اچھا سپلائی لگائیں یہ بارہ گولڈ ہے اور بھی اب ایر گولر تیار کر رہے ہیں اگر کوئی آرڈر کرنا چاہتا تو آرڈر بھی کر سکتا ہے جو مردی آرڈر کرے گا تیار ہو جائے گا جیسا سائز کہیں گے جگہ کے مطابق وہ مل جائے گا ڈائی زربے ڈائی کا کہ ہے تین زربے تین چار زربے چار چھوٹا بڑا آگے سے بڑا پیچھے سے چھوٹا لمبائی میں چھوڑائی میں جیسا کہیں گے مل جائے گا مل جائے گا کلر چادر میں مل جائے گا موٹی چادر بریق چادر ہر قسم کا ہوتا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں اگر وہ آنا چاہ رہے ہیں یہ کار کھانا کیسے گا بھی آپ بھاوالپور شہر کے اندر ہے بھاوالپور اید کا چوک بند روڈ اگر ایک سائیڈ احمد پوری گر لگتے ہیں ایک سائیڈ اید کا چوک لگتا ہے ٹھیک ہے ملاد چوک بھی لگتا ہے بند روڈ ہے ساتھ اوکے جو آنا چاہے گا وہ کال کرے گا نمبر آپ دے دیں گے میری شوک دے دیں ایک بارم زبان نہیں 03023736801 یہ ہے ورڈ سائپ کا نمبر 03023736801 یہ میرے ورڈ سائپ کا نمبر بھی ہے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اگر لوگ کہتے ہیں ہمیں ان پر ٹرسٹ ہی نہیں ہے تو کیسے آپ یہ اتمات کریں یہ جو ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کے اندر ہم نے اپنا ورڈ سائپ نمبر جیو باکس کا نمبر لنک ہوگا گروپ تو جن لوگوں نے لے لیا ہے جو لوگ لینا چاہتے ہیں وہ اپنا جو جن لوگوں نے لے لیا ہوگا وہ اپنا فیڈ بیک دیں گے اس کے اندر تاکہ جو نئے کسٹمر لینا چاہے وہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں کہ ہم نے ان سے چیز مگائی ہے مگا نہیں ہے یہ کیسے ہے بندہ اچھی لگے گی تو اگلے بندہ مگائے اگر اچھی نہ لگے تو وہ نہ مگائے چلے ٹھیک ہے اور بقایا انشاءاللہ جو چیز ہم دیں گے اس چیز کے ہماری گارنٹی ہوگی جو چیز ہم کہیں گے وہ ہماری ایک ہی بات ہوگی اس میں کوئی ہماری بات میں دو نمبر نہیں ہوگی اچھا باقی پورے پاکستان میں ڈلیور ہو جاتے ہیں پورے پاکستان میں جہاں پر کچھ نہیں بھی جا سکتا وہاں بھی کچھ نہ کوئی جگار لگا کے بھیج دیں گے اڈوانس پیمنٹ پیمنٹ اڈوانس ہوتی ہے ناظرین ہم لوگ ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں آپ کو کچھ سپیشل چیزیں دکھائیں آج میں نے بہاولپور میں جو سپیشل تھا آپ کے ساتھ شیئر کیا مجھے میدے کے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ میکسیمیم لوگ دیکھ سکیں مجھے دیجئے بہاولپور سے اجازت آپ اگر بہاولپور سے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا اللہ نگلے